اس ٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے اولا مہدرہ دانی شوران موزد سامنی قرآن سلام علیکم آپ تمامی حضرات میں جس نے لوگ کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے بانی محفل ذلقار مچھمن بھائی کی طرف سے سرکارِ ولی عصد عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی بارگاہوں کے مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ اگر میں باوزِ بلن نارے سلوات پر اللہ حول وغا قوتہ اللہ باللہ علی العظيم حمد باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی محمد وعیلب ایتی対یب این الطاہرین وعلی اللہ علی عادہ محمد اما باgr فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کر کتابه المبین وہوہ اسدق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات دامن وقت میں بالکل مجائش نہیں ہے بدلگوں نے بہت بہت کہا ہے کہ جب جشن ہوتا ہے تو خطیب موزن کی طرح ہوتا ہے اور جب مجلس ہوتی ہے تو شائر موزن کی طرح ہوتا ہے لہٰذا میں ازانِ مدتِ اہلِ بیت کے لیے حاضر ہوں اتنی دیر کہ تاکہ مدہ خانوں میں میرا بھی نام شمار ہو جائے امامِ آخر کے حوالے سے محفیل ہو رہی ہے جشنِ نور حقیقی نور نورِ الٰہی جو چودہ اس کا آخری حصہ جس کے آمدِ آمد کے لیے یہ جشن منقید ہے مماشرہ تقریباً تیس برس ہو چکے ہیں لہٰذا میں نے اسی موضوع کے لیے ایک ایسی آیت کو منتحب کیا بہت مختصر لیکن توجہ طلب تمام اہلِ نظر بیٹے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بلکل تمید میں گفتدو نہ ہو باقیدہ مفہوم آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جائے باقیدہ آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کتاب ہے جس میں رمت برابر شک اور شبے کی گنجائس نہیں ہے کتابِ خدا ہونے میں فی ہے اور جو کچھ کتاب کے اندر مفہوم ہے مواد ہے اس کے کلامِ الٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے اور اسی آیت میں اس کا جواب ہے اگر جواب آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریب کامیان اور اگر آپ نے اس جواب کو سمجھ لیا تو آپ کی سماعت کروں عزیزوں رسول نے کہا تھا ہم دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر تم ان دونوں سے نورستان ہوگے تو حوزِ کاؤسر پہ ہم سے ملاقات کروگے ان میں سے اگر ایک قدامن میں چھوٹا تو تم گمرہی کی موت مروگے اور نجات ممکن نہ ہوگی جہنم پھکانا ہوگا ابھی ظانِ محتم وفاقِ رسول کے بعد ادھر مثالِ رسول ہوا ایک خدیث کے لب ہلے اور کہا کہ ہمیں تو کتابِ خدا شافی ہے ہمیں اہلِ بیت کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہمیں فاطبہ کی ضرورت نہیں ہمیں حسنیت کی ضرورت نہیں ہمیں سجاد کی ضرورت نہیں ہمیں باقر کی ضرورت نہیں ہمیں جابر کی ضرورت نہیں ہمیں قاسم کی ضرورت نہیں ہمیں رضا کی ضرورت نہیں ہمیں تقی کی ضرورت نہیں ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہمیں عشقری کی ضرورت نہیں اور اے جب مہدی کی بات آئی کچھ چودہ سو سال کے قریب ہونے والے ہیں پالہ سو تیرہ سو سال ہو گئے نظر نہیں آتے سورج نظر آتا ہے امام نظر نہیں آتے چاند نظر آتا ہے امام نظر نہیں آتے اصمان نظر آتا ہے امام نظر نہیں آتے اگر امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتے احمد قرآن پر پہلے ہی آیت پہ اللہ کہہ رہا ہے حدل للمتقین اللذین یوم نونہ بھی یاری 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 اب سنیے جن کا بڑا ناظر جواب دی روچس نے نور سے اور پوری دنیا میں حسین اردار پروگیشن کے زیرے اے دمام لائف سوری جا رہی ہے بہت موزز اللہ کے ہمیں بیٹھے ہیں نکتہ سنج اور نکتہ فرم بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ زائے نہ جائے گا جواب دے رہا ہوں چودہ سو سانج پہلے جو سوال اٹھا تھا کتابِ خدا کافی ہے تو نہ موزن سے پوچھ نہ مصنف سے پوچھ نہ مولف سے پوچھ نہ مکی سے پوچھ نہ مدنی سے پوچھ نہ اس سے پوچھ نہ گلابی سے پوچھ نہ صحابی سے پوچھ اے پوچھنا ہو تو خود کتاب سے پوچھ کہ ہس مولا اللہ مجھے کتابِ خدا کافی ہے تو کتاب سے پوچھو ہدایت کس کو ہے پران سے ہدایت کے لیے شرط نہیں ہے جناب شرط دے ہیں زبان کٹوا دوں گا مولانا مودودی سے لے گا مولانا اشرف علی تھانگلی تک مولانا خلاب حسین جانا پچھ تک مولانا مقبول احمد صاحب سے لے گا مولانا فرمان علی صاحب تک کے جنہیں بھی تفصیلیں لکھی گئی تھے میں پوری ذمہ داری شرط کر رہا ہوں قرآن سے ہدایت کے لیے شرط نہیں ہے شرطیں ہیں وہ شرطیں سنیے تقریر تمام کرو پہلی شرط کیا ہے بڑی سنجیبی سے بڑی آہستگی سے لیکن نتیجہ آہستگی سے ماں سنیے گا کیا لگران قرآن سے ہدایت کس کے لیے ہے نہ مسلمان کے لیے نہ معزن کے لیے نہ صحابی کے لیے نہ اول والوں کے لیے نہ آخر والوں کے لیے نہ صحابہ غین کے لیے نہ تابعین کے لیے ہدایت کس کے لیے جو تقویٰ رکھتا ہے دیکھئے بھی آشان میں شاید علیبان انچو جعفری صاحب نے بڑا اچھا بڑھاتا کہ اگر کردار ہے تقویٰ ہے تو وہ شخص مہتبر ہے ہوا 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 ہوای باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اہلی بیت کے دل پر کردار چاہیے امام حسین ایسے پا کردار کروالہ میں لائے تھے کہ کروالہ کے بعد بھی پاک دل پیدان میں آنے کی امیت سے آجا سلام پردے بہت پردوالہ آنے والا اور کہنا آئے وہ نمونے تھے اب کردار کے لئے قرآن آو جا قرآن پر بڑا زور ہے ابھی مہر انزان آ رہا ہے پھر قرآن پھر قرآن یک تلاوات دو تلاوات چاند پارے ختم دس پارے ختم اس سے کچھ نہ ہوگا قرآن پر جو سب سے بڑا سورہ سورہ بکر گائے والا سورہ اس کی ابتدائی آیت پر دیکھو خودہ لرم تقیم تطواہ ہونا ضروری تقوی کے معنی کیا ہے لغت میں کیا ہے خوف الہی کے کہ خوف الہی کا مطلب کہ زبان سے وہی کہو جو اللہ کو بسر کانوں سے وہی سنو جو اللہ کو بسر ہاتھ پہلوں سے وہی کرو جو اللہ کو بسر دولت مہا خنج کرو جہاں اللہ کو بسر حدیث ظالم ہوتا کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ بھی سوچنے سے پہلے کہیں اٹھنے سے پہلے کہیں بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھو خدا راضی ہے کہ نہیں راضی ہے خدا اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے تقوی کا مطلب خوف الہی کہ اگر ہم ظلم کریں گے اگر ہم کوئی بھی کلق کام کریں گے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ سوچنے کے نام تقوی ہم نبی کے لوگات میں پوچھو گے تقوی کیا ہے تو کہیں گے یا علی حب کا تقوی والی ایمان وابوزو کا کفر و اللہ فات یا علیہ کی محبت تقوی ہے یا علیہ کی محبت ایمان ہے تو عظیم آنے مہتن کے دو معنی ہو گئے کہ سکھے کے دو رخ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک طرف دیکھ عبارت دوسری طرف دوسری عبارت تو تقوی کا جو سکھا ہے ایک طرف خوف الہی دوسری طرف خوف الہی عشق علی عزیزوں اس کا مطلب کہ تقوی کے لیے دو عبارتیں چاہیے نئی عبارت ایک ہے صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہی محبت علی ہوتا ہے اور جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے وہی متقی ہوتا ہے بہت فرمائے بہت ترجمہ کر کے بعد تو دماغ کر رہا ہوں بلکل یہاں سوچے گا کہ تقریف دولانی ہوگی اور میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں آزان محبت دے رہا ہوں شورہ نماز کنے گئے جماعت تو ابھی صحیح ہے اور ماشاءاللہ اندوستان نہیں پر دنیا میں عالمی شورہ جافتا شورہ کا کندستہ ہمارے چھمبر بھائی نے یہاں پر پیش کرا ہے انشاءاللہ محسوس ہوں گے بس سنیے پسند آجا تو یاد رکھ لے گاں میں پہلی شعر پھر تقویٰ قرآن سے ہدایت کی اس نے کہا تھا نا کہ کتاب خدا کافی ہے اور کتابوں میں ہماری یہ تمہاری میں درج ہے عزیز آنے بہترہ اب آپ دیکھیں جواب میرا کتاب خدا کس کو کیا ہوئی کہ تقویٰ پہلی شعر دوسری شعر جو آج کا تیرا موضوع مزید بات تو اکرام کرتا ہوں اور آپ کی بڑی ہدایت رہتی ہے مسلزل مجھے بھی تقریباً ڈھارا سے 20 سالوں کے سن تغیر کرتے ہوئے ہر سال کوشش کرتا ہوں بھی کوئی نئی بات پیش کرنے کی کوشش کریں عزیز آنے بہترہ اتنی پہلتوں سے یہ بضل سجائی ہے تو ہمارا بھی فرض ہے خطیقوں کا شورہ کا کہ عوام کو کچھ مواد دیا جائے کچھ اربان اہل بیت دیا جائے سنیے انشاءاللہ پہلی کلام شورہ پیش کریں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن سے ہدایت اسے ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اب غیب پر ایمان کے علماء ہمارے بیجرے میں ہیں ڈانشور بیجرے میں شورہ بیجرے غیب کی دفنیشن کیا ہے اچھو بھائی غیب کی دفنیشن کیا ہے غیب کی تاریخ کیا ہے تو علماء اکادری میں غیب کی تاریخ بتائیے الغیبو ماغابا علیل ایون پھر تبچھو الغیبو ماغابا علیل ایون جو چیز تاریخوں سے نظر نہ آئے وہ غیب ہے تو کہا ایمان نظر نہیں آتے کیسے ماننے ارے غیب کا عقیدہ عقیدہ ایمان غیبت تو وہ ہے اگر یہ چھوٹا تو سب چھوٹ لائے گا کچھ بچے گا نہیں مرہوم جعفر جلال پوری نے بہت بہتری شیر کہا تھا اور اس مہدن میں ناشر بھائی کی نظامت دی مولود کعبت تیرے رجب لکھ رہو میں کہا تھا کہ غیبت پہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے غیبت پہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے غیبت پہ عقیدہ غیب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے یادی آلی آلی غیب پہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے غیبت پہ عقیدہ غیب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے اب سنو جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غیب ہے اللہ نظر نہیں آتا غیب ہمارا ایمان ہے کہ نہیں جبریل نظر آتے نہیں خیب میکائی نظر آتے نہیں خیب میکائی نظر آتے نہیں خیب عزرائیل نظر آتا نہیں خیب چندت نظر آتی نہیں خیب توسر نظر آتا نہیں خیب چندسبیر نظر آتی نہیں خیب چندت کے تصل نظر آتے نہیں خیب علمانے چندت نظر آتے نہیں خیب بھورانے چندت نظر آتی نہیں خیب نہرے لبن کا پانی نظر آتا نہیں خیب حجر نظر آتا نہیں خیب نشن نظر آتا نہیں خیب عزیستان مہترم کے لیے نرسول نے کہا ہم نے مانا نور کو نہیں دیکھا نرسول نے کہا ہم نے مانا جنب نہیں دیکھی نرسول نے کہا اسے کوسل نہیں دیکھا نہ تمہارا گھرب پر عقیدہ نرسول کی پر عقیدہ جس کو ترہی ترہی دیکھا اس کو سب میں مانا کم سے کم تمہاری ہاتھ میں ملک ہا تھا بڑھ جزین ملک نہتا لڑھیک بلانداری سروا بھی پڑھ دے بس نتیجہ دے رہا ہے دو منہ تندہ نتیجہ دے رہا ہے مشکور ہوا کہ اس نے سمات کا سنیے نہ رسول کی بات پر عقیدہ نہ رسول کی ذات پر عقیدہ خالب بحث کرتے ہو کہ ہم رسول والے یا علی والے ارے جو رسول والے ہیں وہی علی والے تو جب رمائے گا اللذینہ یوم نونہ بالغیب بہت توجہ سنیے کہ میں قرآن سنا رہا ہوں اتنا بیان نہیں یہ رحمت نقلی کا بیان نہیں ہے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے اللذینہ یوم نونہ بالغیب غیب پر عقیدہ قرآن سے ہدایت کی شرط ہے اس کے بعد وَيُقِيمُونَ السَّلَادَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْيُنْ فَبُونَ اور پہلے جاہد تطویٰ دوسری شرط ہے قرآن سے ہدایت غیب پر ایمان تیسری شرط ہے یوم نونہ صلات باتمام ہو رہی ہے یوم نونہ صلات نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن پہ اگر عمل قرآن پہ اگر عمل کہی ہوا ہے تو کربلا کے ریکزار پر حسین کی اتنام میں ہوا ہے نماز ہے تو سب نے پڑھی ہے کربلا والوں نے قائم کی ہے بہت فرمان رہے ہیں کربلا والوں نے قائم کی ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَادَ آخری فطرہ آیت کا اور باتمام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ يُنْفِقُونَ اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے کونسا باپ دادا سے ورثے میں ملا ہوا آپ کا قصد کیا ہوا انعام میں پایا ہوا کمرایا ہوا حاصل کیا ہوا ورثے میں پایا ہوا قصدی ہو عطیہ ہو ورثے میں ملا ہو انعام میں ملا ہو کسی بھی شکل میں ملا ہو قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ جیسا بھی رشق تمہارے پاس ہے اس میں سے انفاق کرو ضرورت مندوں کو دو مانگنے کے بات نہ دو بلکہ تلاش کرو مستحید کس گلی میں ہے اس کا دروازہ کس سندھ ہے دیکھ کر احسان نہ چکاو بلکہ پرانسہ ہدایت کا لاستہ جنگو تو جو فرمائیے گا تو جمعہ پر نتیجہ پوری تقریر کا اچھا ہے کیسے سنیے گا یہاں سمجھ میں آئے تو یہاں ہاتھ اکھائیے گا اگر گھر جا کے سمجھ میں آئے کہ رحمت نتیج نے کیا جملہ دیا تھا تو وہاں دعا دے دینا بہتر ہوگا یہاں سمجھ میں آ جاتا کہ داد مل جائے اور حرام بھی چاہتا ہے اس کی محنت کا سلہ مل جائے جملہ سنو ہمارے رسک میں سے اپنے کمائے ہوئے رسک میں سے دادا پر دادا کے مرسے میں ملے ہوئے رسک میں سے اگر ضرورت مندوں کا حق نہ دے تو قرآن سے ہدایت نہ ملے دو نمبری نے کہا تھا کتاب خدا کا ہی ابا جو فاطمہ سہرہ کا فیدہ قسم کر لے اور وہ دمنہ کرے کہ قرآن سے ہدایت مل جائے ارے نہ کل ملی تھی نہ آج ملی ہے نہ کل ملے گی اس کی دریج یہ ہے کہ کل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آج بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رضی اللہ نہ ہو وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی اندہ تقریر جناب مولانا رحمت عزید صاحب جس طرح سے ان کی تقریر ہوتی ہے بہت ہی اندہ کوشیں انہوں نے اپنی تقریر سے دیئے جس طرح سے دیئے